اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ ان کوکنگ ویڈ اسمہ اور آج میں بنا رہی ہوں سٹرابری شیک ویسے تو سٹرابری شیک جو ہے ہم سمپل انگریڈینز کے ساتھ بھی بنائیں تو بہت مزے کا بنتا ہے لیکن جو ریسپی آج میں آپ کے ساتھ اس کی شیئر کرنے لگی ہوں وہ بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی کمال کا یہ شیئر اس سے ریڈی ہوتا ہے تو ریسپی کو اند تک ضرور دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا سب سے پہلے میں نے یہاں پر ٹین سٹرابریز لئی ہیں اور ان کو ہم اچھے طرح واش کرنے کے بعد ان کے جو اوپر سے گرین لیوز ہوتے ہیں ان کو کٹ کر لیں گے اور ساری سٹرابریز کو جو ہے ہم کیوپس میں کٹ لیں گے ساری سٹرابریز جب کٹ جائیں گے تو اس کو ہم بلند کریں گے اور بلند کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ ون ٹیبل سپون جو ہے شوگر ایٹ کروں گی شوگر میں نے یہاں پر جسٹ ون ٹیبل سپون لئی ہے کیونکہ ہم نے اس میں آگے کینڈنس ملک ایٹ کرنا ہے اس لئے شوگر کم ہے اس میں رکھی اب یہ اچھی طرح بلند ہو چکا ہے اور اس میں کوئی بھی سٹرابری کا چنگ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد میں اس میں ون کپ دودھ ایٹ کروں گی اور یہ دودھ بہت تھنڈا ہونا چاہیے اس کے ساتھ اس میں ٹو ٹیبل سپونڈ کینڈنس ملک ایٹ کریں گے اور اس میں میں سٹرابری آئس کریم ایٹ کروں گی یہ ہوم میٹ آئس کریم ہے اور میں نے اس کے 3 سکوپس لئے ہیں اور اس آئس کریم کی جو ریسپی ہے میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور اس کی ویڈیو کا جو لنک ہے وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی جس 30 سیکنڈ ہم اس کو بلند کریں گے اور ہمارا شیک ریڈی ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور پینے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر جو وپ کریم ہوتی ہے اس سے اس کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس کو سکیمپی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے گیسٹ کو سرف کر رہے ہیں تو اس طرح اگر آپ ان کو سرف کریں گے تو بہت ہی اچھی لک آتی ہے ساتھ میں میں نے اس کے اوپر سٹرابری رکھ دی ہے اور ہمارا جو شیک ہے ریڈی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور رمضان میں تو اس کو ضروری ٹرائے کیسے گا